یہ جو آوڈیو ایک آئی ہے یہ آوڈیو آئی ہے کچھ دیر پہلے اس میں مبینہ دور پہ بی بی کے حوالے سے بات چیز کر رہی ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں آپ کون سے دارے ہیں یہ جو آوڈیو وغیرہ بھی ریلیز کر رہے ہیں اس حوالے سے بتائیے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آوڈیوز آئی ہیں میرے خال میں تو کسی بھی گھر میں اگر آپ کی آپ کی اپنی بیگم کے ساتھ آوڈیو پبلک کر دے جائے آپ کی اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو پبلک کی جائے گی ملازموں کے ساتھ جس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے جس کا کوئی سر نہیں ہے پہر نہیں ہے تو زیادہ تر جو ابھی ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں مختلف آوڈیوز یہاں پہ ریکارڈ کی گئیں اس کے بعد ان آوڈیوز کو آپس میں جوڑا جیا اور وہ کپی پیسٹ کر کے یہ ساکیب نصار صاحب کی سب سے پہلے آوڈیو آئی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ جس کے اوپر پھر انہوں نے جنگ اور جیو میں یہ خبر شبی پھر اس کے اوپر اسلامباز ہائی کورٹ نے نوٹس لیا فورنزک کرایا پھر وہ جائے صاحب مانگ کے چلے گئے یہ اس وقت جو تمام آوڈیوز آ رہی ہیں یہ ایکچلی اس میں کٹ پیسٹ کیے گئے ہیں ٹوٹے جو ہیں جوڑے گئے ہیں جس کی وجہ سے کسی آوڈیو ویڈیو کی کوئی اثنٹیسٹی نہیں ہے کسی کو پیک ٹراؤنڈ نہیں پناتا کوئی کچھ نہیں پناتا اور اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ اس طرح کی آوڈیوز سے یا ویڈیوز سے کوئی آپ پلیٹیکل مائلیج کسی کو ملے گا اور آپ عمران خان کو کر سکیں گے تو وہ خیالوں کی دنیا سے باہر آجیں اور ایک حقیقت کی دنیا پہ سباہ چوندیسٹی سب یہ بتائیں کہ بہت بانے نظر میں یہ لگ رہے ہیں اور آپ کی سکر نہیں کر رہے ہوں گے کہ عمران خان صاحب کے اوپر پہ ادھر پہ جو ہے وہ سوام کیسز بنانے کی کوئی کر رہی ہے جا کے ان کو انیلیجبل قرار دیا جا سکے اس کے لیے آپ لوگوں کی جانب سے کیا سٹیڈی بھی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں پاکستان میں پپولر لیڈرز کو الیمنیٹ کرنے کی کوششیں ہوئیں سیاسی طور کے اوپر بھی اور فیزیکلی بھی آپ اگر شروع ہو جائیں لیاقت علی خان سے اس کے بعد آپ عمران خان کے اوپر ابھی جو ہے وہ قاتلانہ حملہ ہوا پاکستان میں پپولر لیڈرز کے اوپر یہ حملے ہوئے ہیں اور پاکستان میں ان کو اس طرح سے ان کے اوپر کیسز بھی بنائے گئے ہیں لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان پچھتر سال کا پرانا پاکستان ہے یا پاکستان بدل گیا اس وقت پاکستان کی چھاسٹھ فیصد آوازی اٹھائیس سالوں کے نوجوانوں پہ ہیں اور یہی نوجوان ہی ہماری ہمارے مستقبل کی امید ہیں اور وہ یہ امید ہے کہ یہ معاملہ چلے گا نہیں عمران خان کے بغیر پاکستان کا پلٹیکل لینڈسکیپ مکمل نہیں ہے عمران خان وہ واحد اس وقت پاکستان کے لیڈر ہیں جو چاروں سوبوں کے لیڈر ہیں عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جو کہ پاکستان کے ساری ریڈر کے لیڈر ہیں اور ان کے بغیر پاکستان کی پلٹیکل لینڈسکیپ مکمل نہیں ہے اچھا بہت بھائی یہ بتا دیں کہ کل اگر آپ اعلان کرتے ہیں اسمبلی توڑنے کا آئی خبر بھی گردش کر رہی ہے کہ پرویز الائی صاحب نے کچھ شرائط دیا ہے کہ ہمارے ساتھ ٹریٹ رجسٹمنٹ کی جائے اس کے بعد ہم اسمبلی توڑے گے اگر ان کی جانب سے اسمبلی نہیں توڑی جاتی وزیدی اللہ نہیں توڑتے تو پھر آئندہ کیا لاحے عمل ہوگا اگر وفاقی حکومت الیکشن کی طرف چل جاتی پنجاب میں پھر کیا آپ کا لاحے عمل ہوگا نہیں سواری وفاقی حکومت اگر پنجاب میں صرف الیکشن کرواتی ہے جہاں دو اسمبلی آپ توڑے ہیں فاق فاقی حکومت پھر کیا لاحے عمل ہوگا دیکھیں الیکشن تو پنجاب میں ہی ہونا ہے نا جہاں پہ آئیٹکل 112 کے دہت جہاں پہ اسمبلی ٹوٹے گی وہاں پہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے جنرل الیکشن ہونا ہے یہ زمنی الیکشن نہیں ہے یہ جنرل الیکشن ہے پانچ سال کے لیے نئی حکومت نے آنا ہے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخواہ میں بھی پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ پرویز علیہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں تیسری بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل آپ کی صحیح ہے ان کی جو اگلی ایجسمنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم پی ایم ایل ایو کو جو اس وقت جو شیئر ہیں اور جو سیاست میں ان کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق ان کو حصہ دیں گے اور ان کو ساتھ لے کے چلیں گے جب بات بھی عام بات چلیے کہ جو جس طرح کی ایلیمنٹ پروجیکٹس چلنے ہیں آپ لوگ کے لیے اور اس میں کوئی نگوشیر کیا آپ نیس پرکنگ میں بیٹھ رہے ہیں پاکستان جو ہے نا پاکستان میں اس دفعہ ووٹ کوئی نلی گالی اس کے اوپر نالیوں کے اوپر گلیوں کے اوپر نہیں چلنے اس دفعہ پاکستان کا جو ووٹر ہے یہ ووٹ امران خان کو حقیقی ازادی کے نام کے اوپر ڈال رہا ہے پاکستان کا ووٹر پاکستان کے سیاسی لیڈروں سے آگے ہے اس وقت پاکستان میں نے آپ کو بتایا اٹھائیس سال کے بچے ہیں چھاسٹھ فیصد اب آتی ہے ان کی وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان میں ہماری گلی پکی ہو گئی ہے یہ نہیں ہو گئی ہے یہ ڈیویلپمنٹ وغیرہ جو ہے یہ ان کو پتا ہے کہ گورنس اچھی ہوگی ڈیویلپمنٹ تو ویسی لوگوں کا رائٹ ہے اس میں کون سا کس کا کوئی جو ہے وہ کر رہے ہیں سو ڈیویلپمنٹ کے کاموں کے لیے جو ہے وہ لیکشن نہیں روکے جا سکتے ہیں پاکستان میں یہ جو ڈیزولوشن کا ہمارا فیصلہ ہے اسمبلیاں تحلیل کرنے گا اس کے نتیجے میں پاکستان میں سیاسی پروسس آگے بڑھے گا پاکستان میں استحقام آئے گا اس کے ساتھ ساتھ آج عمران خان صاحب نے وقلا سے میٹنگ مکمل کر رہی ہے طریقہ انصاف نے جہاں پہ پہلے ہی ہم نیب کی امنمنٹس کو نیب کی ترامین کو چیلنج کر چکے ہیں ہم جو ایکوٹلز ہیں مریم نواز کی اور اس کے بعد شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی ان کو ہم چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپرین کورٹ میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو تمام نیب کے کیسز جس میں ان کو گیارہ سو ارب روپے کا بینفیٹ دیا گیا اس کو بھی ہم چیلنج کر رہے ہیں ایک طرف آپ دیکھئے پاکستان کے پاس تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں دوسری طرف گیارہ گیارہ سو ارب روپے آجو ہے وہ چھوڑا جا رہا ہے جو ظاہر ہے ناقابل قبول ہے اور یہ حکومت جو برسر انتظار آئی تھی یہ صرف اپنے مقدمے چھڑانے کے لیے آئی تھی اور اب صرف یہ انتظار کر رہی ہے کہ اپیلوں کا وقت گزر جائے تو پھر ہم آگے چلیں پاکستان کی معیشت ایسے لوگ نہیں چلا سکتے ہم نے دیکھا ہے جو تماشا لگا ہوا ہے اس وقت دو فائنس منسٹرز کے درمیان عساق دار اور مفتا اسماعیل کے درمیان آپ روز ان کا تماشا آپ کے سامنے جو ہے وہ آ رہا ہے غیر سجیدہ حکومت ہے نا اہل حکومت ہے اور سوائے اس کے کہ بیرونی دورے کر لیں اور ان کو کوئی آتا جاتا نہیں ہے بجلی کی قیمتیں گیس کی قیمتیں تیل کی قیمتیں آسمان پر باتیں کر رہی ہیں لوگوں کا کچن چلانا مشکل ہو گیا ہے جہاں زیادہ اس طور کے حال میں الیکشنز کی طرف بڑھنا ہی وہ واحد حال ہے اور انشاءاللہ کل سے ہم اس حال کے طرف بڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ فواد بھائی نے بتایا کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت کے قلیل مدت کے اندر انہوں نے کوئی دس عرب سے زائد کے سہر سپاٹے کیے تو یہ یہاں پہ بندر بانڈ کے لیے انجوائیمنٹ کے لیے آئے ہیں پہلے ماشاءاللہ جو وزراء ہیں میرا خیال ہے کہ یہ سینچری پوری کرنا چاہتے ہیں پہلے کام تھے کہ آج ایک اور وہ جو ایک نون سیریس جو ترجمان ہے جو ان کا منچی ہے اس کو بھی انہوں نے پھر فیڈل منسٹر کا درجہ دے دیا دیکھیں یہاں پہ پاکستان کی عوام بڑی ذمہ داری کے ساتھ سمجھ کے ساتھ ان کی تمام جو اٹیک ہے خان صاحب کے اوپر اس کا جواب دے رہی ہے اور میں خان صاحب کی طرف سے ان کی فیملی کی طرف سے اپنی پاکستانی قوم کا شکریہ دا کرتی ہوں کہ جو پروپیگنڈا فیکٹری یہ بناتے ہیں اور اپنی طرف سے رائی کا پہاڑ بنا کے لے کے آتے ہیں اس کو عوام جتنا اچھے طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہے ڈیفیوز کرتی ہے اس میں میں کہتی ہوں کہ آپ قابل تحسین ہیں خراج تحسین ہم آپ کو پیش کرتے ہیں میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتی چلوں کہ آپ لوگ ہمارے ملازموں سے ہماری گفتگو کی ریکارڈنگ کرنے میں بیزی رہے آپ لوگ ہم آپس میں کیا باتیں کرتے ہیں اس پہ آپ کا دھیان تھا اور اخلاقیات کی گراوٹ کے بھی مظاہرے ہم نے دیکھے لیکن آپ کو میں بتاتی چلوں عوام آپ کو ریجیکٹ کر چکی ہے آپ کا یہ پروپیگنڈا کوئی سننے کو تیار نہیں ہے آپ جتنی مرضی آڈیو ویڈیو لے آؤ انشاءاللہ انشاءاللہ ایک ہی حقیقی لیڈر ہے جو اس ملک کو حقیقی نجات دلانے کے اوپر گامزن ہے حقیقی ازادی نے آ کے رہنا ہے آپ الیکشن سے چھپ نہیں سکتے آپ یہ جو گھڑی اور یہ جو ٹوپی ڈراما آپ نے شروع کیا ہوا ہے تین گاڑیاں غیر آئینی غیر قانونی طور پر آپ نے چوری کی ہیں چوری اس کو کہتے ہیں جو غیر آئینی غیر قانونی اور زرداری نے بھی لی نواز شریف نے بھی لی اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو آپ کی کرپشن کا صدقہ بھی نہیں بنتا جتنے سو عرب کی آپ لوگوں نے کرپشن کی ہے عوام کو بہرحال پتہ ہے اور دوسری بات کہ کیا خرجہ پالیسی ہوگی کیا انہوں نے اس ملک کے یہ صرف اور صرف جو این آر او ٹو ہے اس کو انجوائے کرنے آئے تھے وہ یہ کر رہے ہیں سیر سپاٹے جاری ہیں آپ تو یہ باتیں کر رہے ہیں پرفارمنس کی انہوں نے تو دیکھیں پاکستان کے اندر گندم کی آلڈی پیداوار کام ہوئی ہے یہ جو اس ملک کا ہمارا حق ہے اس لوگوں کو جو حکومتیں ہیں اپنے لوگوں کو فیڈ کرنا یہ تو ہماری گندم بھی اس وقت سمگلنگ ماشاءاللہ جاری ہے زور و شور سے اور جو ملک کے اندر پولٹری کے لیے جو فیڈ آئی اس کو انہوں نے وہاں پہ سنا ہے کہ جو کرائم منسٹر ہے جو چیری بلوسم ہے وہ اس کے بھی کنٹینر ریلیز کرنے کے سویاب ان کے بھی پیسے مانگ رہا ہے کرپشن روج پہ ہے لیکن یہ ان کے زوال کی نشانی ہے کیونکہ یہ ان کا آخری موقع ہے آخری موقع میں یہ جو جس کے ہاتھ میں آ رہا ہے وہ کوشش کر رہا ہے لیکن کل انشاءاللہ چیرمن صاحب بڑے اہم فیصلوں سے اگاہ کریں گے قوم کو کل پاکستان کے روشن مستقبل کا حقیقی ازادی کا اگلا سیاسی لاحی عمل دیں گے کیونکہ یہ صرف انانسمنٹ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ فواد بھائی پھر بعد میں بتائیں گے آپ کو کہ کل ہماری اگلی مومنٹ جو الیکشن دے تک جاری رہے گی اس کی بھی شروعات ہے انشاءاللہ